اسلام علیکم دوستو صاحب فرق سناب کو شامدید کیا تھا دوستو امید کا دکاہ آپ خیر خیرد سنگر آج کے وڈیو میں بات کرنے والے ہیں کچھ نئے پابندیوں اور کچھ نئے پولیسیز کے حوالے سے جو کہ سعود ربیہ نے ایناؤنس کیے ہیں اسو یہاں پہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے سال دوہزار بائیس یا سال چودہ تریالیس حج پولیسی کے حوالے سے تو گڈ نیوز سامنا یہ آیا ہے کہ سعود ربیہ گورنمنٹ نے اس سال سعود ربیہ کے اندر اور باہر سے دس لاکھ آزمین کو حج میں شرکت کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے لیکن دوستو یہاں پہ کچھ لیمٹیشن ہے اور کچھ جو ہے وہ پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہے سب سے پہلے اگر ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہونی چاہیے اگر اس سے آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس سال حج میں شرکت نہیں کر پائیں گے دوستو یہاں پہ جو نیکسٹ ہے وہ ہے کوویڈ ویکسینیشن مطلب آپ نے جو اپروڈ ویکسین ہے وہ لگائی ہوئی ہے آپ نے کرونا کے خلاف جب ویکسینیشن ہے اس کا کورس ہے وہ مکمل کیا ہونا لازمی ہے دوستو یہاں پہ جو لاسٹ میں ہے وہ سعود ربیہ پہنچنے سے 72 گھنٹے پہلے آپ نے نیگیٹیو پی سی آر ریپورٹ جو سب میٹ کرنی ہے پی سی آر کی جو ریپورٹ ہے وہ تو شرط ختم کی گئے تھے لیکن اب حج دوہزار بائیس پولیسی کا اعلان ہو چکا ہے اور آپ کو سعود ربیہ پہنچنے سے 72 گھنٹے پہلے منفی پی سی آر جو ہے وہ ریپورٹ کرنا ہے اگر آپ اس سال حج ادا کرنا چاہتے ہیں دوستو یہاں پہ جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سعود ربیہ بینکوں کے حوالے سے جہاں پہ سعود ربیہ گورنمنٹ نے دس سبریل دوہزار بائیس سے نئی پولیسی کا اعلان کیا ہے اور اب کسی بھی بندے یا ادارے کو آن لائن بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے کہ اگر آپ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ برانچ میں جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ اپنے لئے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اور کسی بھی غیر ملکی کو انٹرنیشنل بینیفیشری میں بھی آپ ایڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کچھ لیمیٹیشن جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں